تابج بتائیے گا کیا مناظر اچھرا میں دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر موجود ہوں میرے کیمرہ میں اگر نوید آپ کو دکھا سکے تو بڑی تدار میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ہر جگہ پاکستان طریقہ انصاف کے جنڈے ہی نظر آ رہے ہیں اور عوام کا جو سمندر ہے وہ یہاں پر لاہور کی سڑکوں پر اب نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ افیو افیو صدیقے موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنم ہے سر کیا سمجھتے ہیں کب تک جو ہیں امران خان یہاں پر اس سے گزریں گے اور آگلے جمعے تک آپ نے اسلامبات پہنچتے ہیں امید ہے کہ آئندہ اور ایک لیڈی گھنٹتا کہ خان صاحب یہاں پر تشریف لائیں گے اور ہم ان کے خوش آمدیت کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں میرے ساتھ پچیس مئی کے شہید چودری فیصل کے بھائی بھی موجود ہیں ارشد شریف کے بھی ہم ذمہ دار ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں امران خان کے لیے ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی آزادی تک جد و جہد میں شامل رہنے کی توفیق دے ہم آخری دن تک اس کے شانہ بشانہ رہیں گے گزشتہ رات ہمارے لیے چاند رات تھی ہم کب سے منتظر تھے کہ خان ہمیں کب کال دے گا اور ہم لانگ مارچ کے لیے ان کے ساتھ چلیں گے اب جب تک خان چلتا رہے گا ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے ہم پرازم ہیں پرجوش ہیں خان کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم پاکستانیوں کو عمران خان کی ضرورت ہے ہم آخری دن تک اس کا ساتھ دیں گے پاکستان کی استحقام کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے بیتری کے لیے عمران خان زندہ آباد دیکھیں بلکل پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمات ہے فیف صدیقی ان کی بات آپ نے سنی کہ گزشتہ روز جو ہے وہ چاند رات کا تھا اور آج عید کا سمایا اور لاہور میں جو ہے ہر جگہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن ہی نظر آ رہے ہیں اور لیبرٹی میں ہوئے کہ میلہ کسا سما ہے اور بڑی تدار میں جو سینے لیڈرشپ ہیں ہمارے یہ سمیت جو ہے مقدر جو سینے رہنمہ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ابھی کچھ دیر بعد جو ہے لیبرٹی سے وہ جو کافلہ گزرے گا تو اچھنا سے ہوتا ہوا گاتا تربار اور پھر بار اور پھر ازادی چونگ جا کر آج اختتام پذیر ہوگا جی ٹھیک ہے جناب تینکیو سو مچ جناب آئی ساتھ تابش بڑھ آئی ساتھ موجود تھے اور جعفر بن یار بھی موجود ہیں زمان پارک کے باہر ان سے بھی ذرا مزید بات کر لیتے ہیں پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے جعفر یہ بتائیے کہ ساڑھے تین وزے خان صاحب نکلیں گے زمان پارک سے یہ اطلاع تبھی نکل کر آ رہی ہے زمان پارک کے اندر سے بلکل آپ نے ٹھیک کہا ابھی تو یہی جو اطلاع ہے کہ شاید ساڑھے تین و چار کے درمیان نکلیں گے کیونکہ ابھی میٹنگز جا رہی ہیں اور جو ہے مرکزی قائدین کو زمان پارک بھولایا جا رہا ہے یہاں پہ جب سارے لوگ کٹھے ہو جائیں گے یہاں پہ جو میٹنگز اب ختم ہوگی تو پھر فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ ابھی جو لبٹی مارکیٹ میں وہاں پہ کافلوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہے لوگ آ رہے ہیں جب گیتنگ فل ہو جائے گی لبٹی چونگ میں تو اس کے بعد جو خان صاحب بھی نکلیں گے خان صاحب کے ساتھ ہی بھی یہ امید ظاہر کی جاری ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ کارکنان ان سے نکلیں گے ریلی ایک بہت بڑی ہو جائے گی ابھی خان صاحب کیونکہ جمعہ کی نماز کے بعد ابھی تھوڑا وقت پہلے ہی نماز ہوئی ہے پارک ہوئے ہیں اس کے بعد اب میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے اور یہی جو ایک اطلاع آخری اطلاع ہی تھی کہ ساڑھے تین اور چار کے درمیان خان صاحب یہاں سے نکل جائیں گے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ جانے سے پہلے تین کالے بکرے منگوائے ہیں ان کا صدقہ دیا جائے گا تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں زمان پارک میں بھی جو بلٹ پروف گاڑی ہیں جو پروٹوکول پہ لگتی ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہیں تمام انتظامات مکمل ہیں اور اب وقت قریب آنے والا ہے ابھی تقریباً ساڑھے تین چار بجے خان صاحب نکلیں گے اور اس کے بعد پھر زیادی سی بات ہے وہ لیبرٹی چوک پہنچیں گے کنٹینر وہاں پر موجود ہے کنٹینر پر سوار ہوں گے مغرب تو غالباً ساڑھے پانچ چھے بجے کے درمیان ہو جاتی ہوگی لاہور کے اندر اور رات کے ٹائم پر ٹریول کرنا نہیں ہے تو آج اچھرا پہنچ پائیں گے بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ مغرب تو تقریباً ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ کے درمیان ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ رش اتنا زیادہ ہو جائے گا بہت زیادہ ٹائم لگے گا خان صاحب کو لیبرٹی چونگ میں کیونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی